بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز حاضرین اکرام میری زدہ اور ماں اور بہنوں بزرگانی ملت میرے غیوں نوجوان ساتھیوں ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسے شب خدر کا آن لائن کے ذریعے انخواد عمل میں لائن جرہا ہے اور الحمدللہ بھی آپ نے مجھ سے خبل حصیرت افروز خطابات کو سنا شیخ الجامل ازامیہ حضرت مرانا مفتی خلیل احمد صاحب دعاون مرکاتوں نے اپنا بسرت افروز خطاب کیا پھر مرانا زہر الدین صفی صاحب نے اور بھی منلیس اتحاد المسلمین کے مطبع بورکن اسمبلی نے شب خدر کے بارے میں اپنا بیان دیا اپنے اظہار خیال کیا عزیزانِ ملت بزرگانِ ملت بریزدہ اور ماں اور بہنوں ہم ماہِ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں اور آخری عشرے کی پانچ تاخراتوں میں سے آج الحمدللہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اور ہم آج چہتی تاخرات میں آپ اور ہم آج شامل ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ اور ہم نے پڑھا علماء دین کی زمانوں سے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ماہِ مبارک میں قرآنِ شریف کو نازل کیا اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں شبِ خدر کو تلاش کیا جائے امام زہری فرماتے ہیں کہ علامہ خرطوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ اس کو شبِ خدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی خدر و منزلت والی کتاب کو ایک بہت ہی بڑے خدر و منزلت والے رسول پر اور ایک بڑی خدر و منزلت والی امت کے کے لیے نازل فرمایا اس لیے اس کو شبِ خدر پہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے جس کے تعلق سے بھی علماء دین نے ہم کو سمجھایا کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے ابھی مفتی خلی عمر صاحب نے یہ کہا کہ ہزار مہینوں سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ تیریسی برس چار مہینے یعنی جو آج کی رات رمضان مبارک کی چہوتی تاخرات کو عبادت کرتا ہے اور اس کو شبِ خدر مل جاتی ہے تو اس کو تیریسی برس چار مہ کی عبادت کا عجر اس کو ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شیخ الجامع نظامیہ مفتی خلی عمر صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں دکھائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے دل کو رنجیدہ پایا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی فکرمند تھے کہ میری امت کی عمر کم ہے اور اتنے زیادہ نئے عمال وہ کیسے کر پائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ پایا اور سور خدر کو ناصل کیا اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انقصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب خدر اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف میری امت کو اتا کی اللہ نے کسی انبیاء رسول کی امت کو شب خدر اتا نہیں کی اور اس رات شب خدر کے سلسلے میں اس رات کے سلسلے میں علماء دین نے محدثین نے مفسدین نے لکھا کہ آج کی رات اللہ کی حکم سے حضرت جبری علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اس طرح آتی ہیں کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی پوری زمین تنگ ہو جاتی مجاہد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ہزار سال اپنے جسم پر اسلاح باندھ کے رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سور خدر کو نازل کیا وہیں پر یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اسے چار لوگ تھے جنہوں نے اسی سال اللہ کی عبادت کی اور پلک کے مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں صحابہ اکرام تاجب میں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ جو اسی سال اللہ کی عبادت کیے اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یوشہ بن نو علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام تو فوراں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا اور وہی نازل کی کہ اللہ اس سے بڑھ کر آپ کے لئے آپ کی دل جوئی کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ خدر کو نازل کرتا ہے صحابہ اکرام تاجب کیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خوش ہوئے حدیث شریف میں آئے تحت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے شب خدر کے دن شب خدر کی راہ پورے اخلاص اور پورے احترام اور پورے انکساری کے ساتھ پورے اللہ کے خوف خدا کو ملوز رکھتے ہوئے توبہ اور استقبار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام بچھلے گناہ ماف کر دے گا میں خوم کے غررتمن نوجوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں خاص طور سے آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم اور آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے چاہے وہ تجارت ہو یا کچھ ہو رات رات بر ہم جاگتے ہیں کہ ہم کو اس سے منافع مل جائے گا ہم کو اس سے فائدہ ہو جائے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اگر رمضان کے ان تاخ راتوں میں اگر ہم پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں آج کی رات جاگتے ہیں سیل فون کا متعلق کرتے ہوئے جاگنا عبادت نہیں ہے سیل فون یا سنیپ چائٹ یا انسٹاگرام یا سوشل میڈیا پر اپنے تصاویر پوست کرنا یہ عبادت نہیں ہے یہ جاگنا نہیں ہے جاگنے کا مطلب یہ ہے میرے نوجوانوں کہ موٹر سیکل پر بیٹھ کر یا محلے میں ٹھٹی تھاٹا کرنا جاگنا عبادت نہیں ہے جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاخ راق جو ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں ملی ہے اس کو اللہ کی عبادت میں گزارے اس کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں گزارے تو جو خوشخصمت آج کی راق اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا فجر تک اللہ سبحانہ و تعالی کا اعلان ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آخا کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام گناہوں کو ماخ کر دیتا ہے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب خدر کی رات حضرت جبریل علیہ السلام پورے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی اجازت سے زمین پر آتے زمین پر آتے اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جو کوئی بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے چاہے نماز پڑھ رہا ہو نفیل نمازیں پڑھ رہا ہو یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام ملائکہ اس کی مغورت کے لئے دعا کرتے ہیں مفسرین نے اس حضی شریف کے بارے میں لکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم سے اپنی اجازت سے زمین پر فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے کیا یہ فرشتے ہم گناہ گاروں کے گناہ بھی دیکھ لیں گے تو حضی شریف میں آئے بلکہ امام راضی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں امام راضی لکھتے ہیں کہ جو فرشتے لوہ محفوظ پر نظر دال کر کسی کے عامال کو دیکھتے ہیں اس کی عبادتوں جاتے ہیں تو فورا اللہ سبحان آہ تعالی ان گناہوں پر پردہ دال دیتا ہے تو فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے امام راضی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ سلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے زمین پر آجل ہوتے ہیں کیونکہ فرشتوں میں ہم سے زیادہ عبادت ہم سے زیادہ رکو انسان زیادہ رکو انسان زیادہ سجدہ ہر چیز میں ہم سے زیادہ ہے مگر امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو ایک اپنے بھائی کے لئے بھوکا رہ کر اس کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتے یہ دیکھ کر تاجب کرتے ہیں کہ خود بھکا رہ رہا ہے اور دوسروں کھانا کھلا رہا ہے فرشتے یہ دیکھ کر تاجب کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کوئی اللہ کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو بھا رہا ہے فرشتے دیکھ کر تاجب کرتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گناہ گار اللہ سے اپنی گناہوں کی بھیک مانگ رہا ہے تیسرا امام راضی یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو کامیاب بندے وہ جو نیک بندے جن کو اللہ جنت عدا کرے گا تو جب جنت میں ہو جائیں گے تو فرشتے تو فرشتے ان کو جنت میں آ کر سلام کریں گے ان کو سلام کریں گے ان کا استقبال کریں گے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے دنیا میں ہی جنت تو دور میں دنیا میں ہی تجھے فرشتوں فرشتے آ کر تجھ کو سلام کریں گے ایک اور وجہ امام راضی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بارے میں امام راضی لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں تو اس وقت اگر کسی بندے کے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی بندے کے کسی مسلمان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ سمجھے کہ فرشتوں نے اس مسلمان سے مصافہ کیا ایک اور وجہ بتائی گئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے جبری علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اس لی آتے ہیں کہ وہ زمین پر آ کر انسان کی سسکیوں کی آواز کو سنتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے مسلمان رو رہا ہے وہ اس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہرہ ہیں تو اللہ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جب میں ان کو بنا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کو کیوں بنا رہا ہے زمین میں فساد کرے گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو تو یہ حدیث شریف ہی بتا رہی ہے کہ آج کی رات فرشتے زمین پر اللہ کے حکم سے آتے ہیں جبریل السلام کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے لئے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور حدیث شریف میں آیا کہ رمضان مبارک کے تاخراتوں میں شب خدر کو پوشیدہ رکھا گیا اس کو پوشیدہ رکھنے کے کئی وجوہات بتائی گئی علماء اکرام نے مفسرین لکھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی یہ بتا دیتا کہ خلان دن شب خدر ہے اور کوئی گناہ گار ہے اور اس دن کچھ شب اس رات میں گناہ کر دیتا تو وہ شب خدر کے تخدس کو پامال کرے گا اور شب خدر کا مجرم ہو جائے گا اس لئے اللہ سبحانہ تعالی نے شب خدر کو پوشیدہ رکھا اور ہم کو حدیث شریف میں رسول اللہ نے فرمایا کہ شب خدر کو رمضان کی تاخراتوں میں تلاش کر میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماء اکرام نے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ پوشیدہ رکھنے میں کئی وجہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے اسم عظم کو پوشیدہ رکھا اللہ سبحانہ تعالی نے جمعہ کی اس شب کو پوشیدہ رکھا جس وقت کسی ایک مسلمان کی دعا خور ہوتی تاکہ وہ ہر جمعہ کے ہر فخت میں دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالی نے موت اور خیامت کو پوشیدہ رکھا اللہ سبحانہ تعالی نے موت اور خیامت کو اس لئے پوشیدہ رکھا کہ ہم زندگی بھر موت کے لئے تیار پی رہیں اور نیک عمال کرتے ہیں تاکہ خیامت کے اصول ناکیوں سے بچ سکیں اللہ سبحانہ تعالی اپنے ولیوں کو پوشیدہ رکھا اس لئے کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں اور کسی کے بارے میں کسی شخص کو برہ نہ سمجھے اسی طرح شبی خدر کو پوشیدہ رکھا گیا اور علماء اکرام نے یہ بھی لکھا کہ سابقہ عمم میں اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالی کی عام اللہ کی عزت نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا مثال کے طور یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچوں کو نہ پکڑا جائے بنی اسرائیل کی اس خوم نے اللہ کی اس حکم کے خلاف کام کیا تو اللہ نے ان کو مندر بنا دیا شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ضروری ہے جس نے شاعر اسلام کی تعظیم کرنا بہت ضروری ہے شب قدر بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اور اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی اللہ نے کہا وہ اس کا متقی ہے معنی وہ متقی ہوگا تو اس لئے تقوی پیدا کرنے کے لئے اللہ کے ان تمام نشانیوں کی تعظیم کرنا ضروری ہے اور تعظیم کرنا بہت ضروری ہے مہین پر میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدیش شریف میں آیا حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بخار شریف قدیش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے گھر سے اپنے نکلے کہ آج میں شب خدر کے تین کا اعلان کر دوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے باہمی جھگڑے سے مشہب خدر کے تین کا الان نہیں کر میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور نوجوان ساتھی ہم تمام کو اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ آج زمانے میں ہماری رسوائے اور پستی کس وجہ سے ہے ہمارے زمانے میں رسوائے اور ہماری تمام چیزیں برائیوں کی جڑی ہے کہ ہم بہامی جھگڑوں میں ملابس ہم بہامی جھگڑوں میں ملابس تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے اختلافات کو ختم کریں دنیا میں جو آج ہم مسلمانوں کو رسوائی ہو رہی یہ صرف آپ اسی جھگڑوں باہمی جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں جھگڑے ہمارے رشتوں میں جھگڑے ہمارے دسگاہوں میں جھگڑے حد تو یہ کہ ہمارے عبادت گاہوں میں جھگڑے پہنچ چکے اسی لئے بہت ضروری ہے کہ شب خدر کو اگر پانا ہے تو اپنے آپ سے اختلافات کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے بعض لوگوں میں غلط بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب خدر کب ہے نہیں معلومت کہ امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ شر بخاری کی شرع میں حضرت صوفیان بن انیہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو شب خدر کے تین کب ہے بتا چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنے غلاموں کو بتا چکے تھے شب خدر کا ابود آوش شریف کہتی سے حضرت عبد اللہ حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ابود آوش شریف کہتی اس ہے کہ آپ ایک گاؤں میں دیہات میں ویرانی مرتے تھے آپ نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ السلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ رمضان کی ستہ ویش شب کو مسجد نبوی میں آ جائیے اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اثر کے بعد مسجد نبوی میں آ جاتے اور بغیر کوئی حاجت نہیں ہوتی تو فجر تک مسجد نبوی میں رہتے عبادت کرتے رہتے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اپنے دہات اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے کسی نے جا کر حضرت عبداللہ بن عنیس کے فرزن سے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا کرتے تھے تو وہ اثر کے بعد مزی نبوی میں آ جاتے اور رات بھر عبادت کرتے تو اس سے معلوم ہوا کہ ستاویز کی شب اس کی اہمیت اس کی فضیلت خود آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودعو شریف کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزتدار ماں اور بہنوں یہ تاخرات ہے شب خدر کی رات ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کریں اور یاد رکھئے جو لوگ جس نشاہ کرتے ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں یاد رکھئے اللہ کی رحمت کا شامیانہ صبح فجر تک رہے گا اور اللہ کی رحمت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آج جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل اگر کوئی اللہ سے اپنی مغفرت اللہ سے اگر کوئی اپنی توبہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا مجھے یہاں پر علامہ خورتو بی رحمت اللہ سور نجم کی تفسیر جب تفسیر میں لکھا کہتے جبریل امی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے آکر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ایک صحابی رو رہے ہیں زار و خطا رہ 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 تو جبریل ایس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہم انسان کے ہر عامال کو دیکھتے اور لکھتے ہیں مگر کسی مسلمان کا رونا اللہ کے خوف سے ہم سے دیکھا نہیں جاتا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لیے علماء اکرام نے لکھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز میں نماز سی ادا کی گئی نہیں ادا کی گئی اگر کوئی مسلمان زکاة دیتا ہے تو میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی نیت کیا تھی کیا وہ حلال دولت تھی کیا وہ ریاکاری کے لئے زکاة دے رہا تھا اگر کوئی مسلمان حج ادا کرتا ہے تو یہ میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ تمام حج کے عراقین کو ادا کیا مگر جہاں پر ایک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اپنے گناہوں کی بھیک مانگتا ہے تو اس کے آنکھ میں جو آنسوں آتی ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی میزان عدل انصاف پر نہیں میزان رحمت اور اپنے فضل پر رکھ دیتا ہے میرے عزیز دوستو اور میرے بزرگو نزد المجالس میں امام عبد الرحمان بن امام عبد الرحمان حضرت نقید سے روایت کرتے ہیں کہ جب حشر کے دن خیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق ایک شخص کو جہنم لے جانے کو حکم دے گا تو اس شخص کی آنکھ کا جو بال ہوگا وہ اللہ سے پکار کر گئے گا یا اللہ میں نے تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جس نے اللہ کی خوف سے اپنے آنکھ میں آسو لائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے وہ آگ کا بال اللہ سے ارز کر گا یا اللہ اس شخص نے تیرے خوف سے تیرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے تھے اور وہ ایک آنسو اپنے آنکھوں کے بال میں اللہ وہ لٹک رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ارز کرے گا یا اللہ میں اس کے جسم کا حصہ ضرور ہوں مگر تو مجھے جدا کر دے میں جہنم کے آنکھ بجانا نہیں چاہتا اللہ سبحانہ تعالی جبعیل علیہ سلام سے حکم فرمائے گا کہ جبریل حشر کے میدان میں اعلان کرا دو کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا جس نے ہمارے خوف سے اپنے آنکھ میں آسو لائے ہم صرف اس کے آنکھ میں آسو لانے کی وجہ سے ہمارے خوف سے ہم اس کو معاف کر دیتے میرے سبحانہ وطالہ غفور رحیم ہے اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گناہ گار بندے آج کی رات اس سے گرگڑا کر ٹھیک مانگ رہے ہیں کہ پروردگار یہ زندگی گناہوں میں گزر گئی ہمارے پاس کوئی نیکیا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وطالہ اپنے شان کے مطابق کہے گا کے نیک بندوں کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہے یہ میرا گناہ گار بندہ ہے جس کے پاس کوئی نیکیا نہیں ہے مگر وہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے اس کے گرے باند میں صرف گناہ ہی گناہ ہے مگر وہ مجھ سے بھیگ مانگ رہا ہے مجھ سے توبہ کر رہا ہے وہ نادیم ہو کر میرے خوف سے اپنے آنکھ میں اصول آرہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق اس کو مانگ فرما دیتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ شب خدر کو کوشجہ رکھنے کہا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی کسی وجہ سے شب خدر میں عبادت نہیں کر سکا تو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے وہ زندگی بھر تکلیف میں رہے گا تو امام راضی رحمت اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جت میں آتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ علی وہ جو شخص سو رہا ہے اس کو اٹھاؤ اس کو وضو کر حضرت علی جا کر اس کو اٹھاتے ہیں بعد حضرت علی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم سے ارز کر دی حضرت اللہ اس کو جا کر اٹھاتا وہ انکار کرتا تو کفر میں آتا اگر میں جا کر اس کو اٹھاتا اور انکار کرتا تو کفر اسی لئے میں نے آپ حکم کیا یقینا اگر وہ بھی نہیں اٹھتا تمہار حکم پر تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہے اللہ آپ دیکھئے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم رحمت العالمین ہے اور اللہ سبحانہ تعالی اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے حبیب کے ذریعے سے رحمت العالمین کے ذریعے سے پیغام درائے کہ اللہ کتنا غفور رہی میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر ہم نے اس ماہ مبارک میں غفلت میں اپنا وقت بزارہ ہے تو اس کو رحمت میں تبدیل کرو اس غفلت کو رحمت میں تبدیل کرو اللہ کی رحمت بہت جوش میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہے آپ سنچئے کہ سید الملائکہ پوری اللہ کی زمین تنگ ہے تاخ رات ہے شب خدر ہے پوری زمین تنگ ہے اتنے پرشتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو بھیک مانگ لو کیونکہ امام رازی نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک ولی کی صحبت میں ہوتا ہے کسی ایک علم کی صحبت میں ہوتا ہے کسی مفسر کی صحبت میں نماز پڑھتا ہے تو بڑا احترام اسے خشور خضور کے ساتھ کرتا ہے کہ حضرت مولانا ہیں خبلہ ہیں یہ وقت کا ولی ہے پورے خشور خضور کے ساتھ تو یاد رکھو آج فرشتے سید الملائکہ کے ساتھ زمین پر اللہ کے حکم سے نازل ہوتے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو یہ میرے انسان یہ میرے بندے ہیں آج ہم کو اس عبادت کرنا میرے عزیز دوستو اور بزرگ امام راضی یہ بھی لکھتے رحمت اللہ علیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں دال دیا تھا نمرود نے اللہ نے سات فرشتوں کو بجایا تو آگ باغ بن گئی اور شب خدر کی رات اگر کوئی عابد ہے اللہ کا تو یقینا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ ان پر بھی جو آگ ہے وہ جنت کا باغ بن جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو نزول خران کا مہینہ ہے نزول خران کا مہینہ ہے خران کی تعلیمات پر ہم کامل کرنا ہے خران کے پیغام کو سمجھنا ہے خران کی سپیٹ کو سمجھنا ہے خران کو بات ترجمہ پڑھیں گے تو خران کا پیغام خران کا میسیج خران کیا مطالبہ کر رہا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو خران کریم جہاں پر بچوں کو زندہ دفنا جاتا جہاں پر پانی کی جگہ شراب آسانی سے ملتا تھا ایسے ماحول میں اللہ سبحان تعالی نے اپنے کلام کو اب رسول اللہ کا سب سب موجود خران کریم اور کیسے ان میں انخلاق پیدا ہوا کیسے ان میں انخلاق پیدا ہوا کہ فاروخ رات میں نکلتے ہیں ایک گھر کی دیوار کے پاس فاروخ آزم یہ گفتگو سنتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں ذرا پانی ملا دو کل صبح میں ہم اس کو بیش دیں گے بیٹی اپنی ماں سے کہتی کہ نہیں اما خلیفہ کو معلوم ہو جائے گا فاروخ آزم کو معلوم ہو جائے گا تو ماں کہتی ہے کہ فاروخ آزم کو کیسے معلوم ہوگا وہ تو نہیں ہے تو بیٹی کہتی کہ امجان اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ دیکھ لے گا اللہ کو معلوم ہو جائے گا یہ پیغام یہ یہ خوف خدا خران نے ان میں پیدا کیا اور آپ اس بکریوں کے چرائے سے کہتی ہیں کہ تھوڑے پیسے لے اور مجھے ان بکریوں کا دودھ دے دے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا وہ لے کیوں کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں فاروخ آزم کو نہیں جانتا تو کہتے پیسے لے لے تیرا تو مالک یہا پر نہیں ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا مالک تو نہیں ہے مرز زمین و آسمان کا مالک تو دیکھ رہا میں نہیں دے سکتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو قرآن کی تعلیمات کا یہ اثر حضرت جعفر السادق رضی اللہ تعالی آپ شہرہ میں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بکریوں کو لے کر جا رہا ہے اور اس کے پاس اس کا ایک بچہ آتا ہے اور آ کر اس کو دو روٹی دیتا ہے وہ شخص بیٹھ کر روٹی کھانا چاہتا ہے فورا ایک خطہ بھاگ کر آتا ہے اس کی زبان نکلی گئے اور اس کا پھلیا بتا رہا تھا کہ وہ غلام اس کتے کو روٹی دال دیتا ہے وہ کتہ روٹی کھا لیتا ہے پھر ویسی آپ کے سامن میں کھڑا ہو جاتا تو دوسری روٹی بھی اس کو کھلا دیتا حضرت امام جا خور سادی رضی اللہ سلام آپ آپ جا کر اس غلام سے تجھتے پر دی گئی کہ دن میں دو روٹیاں ملتی ہیں تو حضرت امام جعفر سادی خود سے پوچھتے کہ تو نے کیوں دے دی اس کتے کو تو کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس جگہ پر اس کتے کو دیکھا اور اس بات کو محسوس کیا کہ یہ یقینا بھوکا ہے اس لئے میں نے اس کو کھلا دیا امام جعفر اور صادق اس سے پوچھتے ہیں پھر تیرے لئے کیا ہے تو کہتا ہے کہ میں صبر کر لوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس لگ ڈاؤن کی وجہ سے ان ظالم حکمرانوں کے لگ ڈاؤن کی وجہ سے آج پوری انسانیت وطن عزیز میں بھوکی ہے غریب بھوکے ہیں لیبررز بھوکے ہیں بچے چیخے مار رہے ہیں ہر گھر میں چیخ اور اکار ہے بھوک اور فاخے کی آوازیں ضرورت ہے مگر آج ہم کو اس واقعے کو یاد رکھنا ہے کیسے غریب غلام نے ایک بھوک کتے کو جب دیکھا تو اس کی بھوک کو مٹا دیا آج ہم کو اسی ایک 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 مظاہر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ رمضان کی چوتی تاخرات ہے شب خدر کی رات ہے مجھے یہاں پر حدیث شریف کو یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں ایک صحابی زارو خطار رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاجہ فرماتے ان کے رونے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی اس میفل میں وہ گناہ گار ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے مانگ ہوتے تو میرے اس صحابی کی رونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گناہ گاروں کے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابرت گناہوں کو معاف کرنا دیں تو یاد رکھئے کہ جس اللہ کی محفل میں لوگ روتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گونے والوں کے صدقے میں اس محفل کے تمام لوگوں جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو میرے غیرت مرد نوجوانوں آج کی رات اللہ کی رضا کو طلب کرو آج کی رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اپنی مفرد طلب کرو آج کی رات ہم تمام کے لئے ضروری ہے کہ ہم پروردگار کو رازی کریں یاد رکھو اگر آج ہم کوئی اس بات کا غم ستایا جا رہا ہے کہ کوئی ہماری داری دیکھ کر ہم کو مارتا ہے اگر آج ہم کوئی اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے گھروں کو جاڑ دیا جا رہا ہے اگر آج ہم کوئی اس بات کی تکلیف ہے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے اگر آج ہم کوئی اس بات کی شکایت ہے کہ گزرات کی سرزمین پر ظالم خلص نے حاملہ مسلم عورتوں کے پیٹوں پر لاکھیاں برسائی ہے تو یاد رکھو ہمارے پاس کونسی طاقت ہے ہمارے پاس کیا طاقت ہے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اختدار نہیں ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے پروردگار ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے جو زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ہے اور ہمارے پاس ہمارا تیار ہمارے دو ہاتھ ہیں آج جب اللہ کی رحمت جوش میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم رو رو کر اللہ کو راضی کریں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم پاشیز رسول بنا دے ہم اللہ سے بھیک مانگے پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہے ان ظلم کو ختم کر دے جہاں کہیں بھی ظالم جو ابو جہل ابو لہب کے جانشین بن چکے ہیں جو نمرود اور فراؤن کے جانشین بن چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام ظلم کو ان ظالمین کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنے فضل سے اپنی طاقت سے اللہ ان کو ختم کر دے اگر آج ہم دیکھ رہے میرے بھائی اس تاؤن کی وجہ سے اس وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرما دے جتنے لوگ دوا خانوں میں اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو شفاہ دے دے اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ جلال ہے جو ہم اس وائرس کو روح میں دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کی آج و رحمت جوش میں ہیں اللہ کا شامیانہ مطلع الفجر تک ہے ہم اللہ سے دیکھ مانتے ہیں کہ پروردگار آپ کے جلال کو آپ کے جمال میں تبدیل کر دیجئے ہم اللہ سے بھیک مانتے ہیں کہ آج انسانیت اور خاص طور سے ورطن عزیز میں غریب بھارت کے غریب بھوک کے لئے تڑپ رہیں اللہ آپ رضاق ہم کیا کر سکتے اللہ آپ رضاق ہیں اللہ آپ رزق پہنچا دیجئے اللہ آپ جو لوگ بھوکے ہیں پروردگار ان کو رزق پہنچا دیجئے اللہ جو غریب ہیں اللہ ان کی لاز رکھ لیجئے پروردگار جو دولت مند ہے ان کو توفیق دیجئے کہ وہ اپنی دولت کا استعمال کریں ان غریب لوگوں کیوں مدد کریں یا اللہ یہ دولت یہ عزت یہ سب چیز تیری دیوی ہے ہم اللہ سے بھیک مانتے ہیں کہ آج کی اس عبارک رات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کی مقفرت فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی جو بیمار ہیں جو اس کوویڈ وائرس میں امراض انتلا ہے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اللہ ان تمام کو شفاعتہ فرما دے پروردگار اس وائرس کو اٹھا لے یا اللہ ہم اس بیماری کو دیکھتے نہیں ہمیں بیاری کو جانتے نہیں اللہ تو زمین و آسمان کا خالق پروردگار آپ فیقون فرما دیجئے اللہ اس وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اللہ آپ اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے پروردگار آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہم آپ سے بھیق مانگتے ہیں اللہ آپ غفور الرحیم ہیں اللہ آپ غفور الرحیم ہیں اللہ رحم فرما دیجئے آج کی رات ہم تمام کے دناؤں کو معاف فرما دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم بھیق مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کے گھر کو کھول دیجئے اللہ پروردگار آپ کے گھر کو کھول دیجئے اللہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر حیال السلام حیال الفلاہ کی صدائیں سنتے ہیں پروردگار اللہ ہمارے دل ہمارا کلیجہ موقع جاتا ہے پروردگار اللہ اس وائرس کو اٹھا لے اللہ انسانیت پر رحم فرما دے اللہ اگر ہم نے گناہ یقیناً کیا ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار پوری انسانیت سے وائرس کو اٹھا لے اللہ اس وطن عزیز میں امن کو خائم کر دے اللہ زمین و آسمان کے نظام کو آپ چلانے والے ہیں پروردگار ظالم کے ظلم ہم کو چھٹکا رہا دے اللہ گھروں کو لوٹا جا رہا ہے برباد ہو رہے اللہ گھر کو اور ہم کو صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے رب العالمین کہ ہم تیرے نام دے گا اللہ ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کا اخرار کرنے والے ہیں اللہ ہم کو اس لیے بھارا جا رہا ہے کہ ہم تجھے واحد و بودا شریک کہنے والے ہیں پروردگار ہم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ ہم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اللہ ہم کو اس لیے درائے آ جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کے غلاموں کے غلام ہیں اللہ ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے پروردگار ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے اللہ ہمارا در ہمارا در ظالموں کے دلوں میں پیدا کر دے اللہ ہمارا در ظالموں کے دلوں میں پیدا کر دے حکمرانوں میں پیدا کر دے پروردگار اپنے فضل و کرم سے آج کی مبارک شب میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ یہ جو گناہگار تیرے سامنے آج دامن پھیلائے ہاتھ پھیلائے تو اس سے بھی مانگنے اللہ تمام ملائکہ تیری اجازت سے سید الملائکہ زمین پر ہے اللہ پروردگار لاز رکھ لے اللہ ان فرشتوں کے سامنے پروردگار ہماری لاز رکھ لے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے مسائب اور مشکلات کا خاتمہ کر دے اللہ غریبوں کو کھانا مہیا کر دے اللہ زمین آسمانوں سے بارش پرسانے والے آپ ہیں پروردگار پروردگار وہ جو طوفان آیا ہے بنگال میں اڑی سامے اللہ اس طوفان کو ختم کر دے اس بچا لیا اللہ اس طوفان کو ختم کر دے اللہ جو انسانیت اس وائرس کے طوفان میں اقتلا ہے اللہ اس طوفان سے ہم کو نکال دے اللہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے ہم کو زندہ رکھا ہم کو رمضان عطا کیا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے ہم کو روزہ رکھنے توفیق عطا فرمائی یہ اللہ تیرا فضل ہر کرم ہے کہ انہیں تاخراتوں میں ہم کو عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا ردگار ہم کو زندہ رکھ ہم کو صحیح سے رکھ تاکہ ہم تیرے حبید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام بن کر ان انسانیت میں امن کو پیدا کر سکیں یا اللہ اس لہماری لاز رکھ لے اور آج کی رات جو جو گناہ گار تیرے سامنے سرب و سجود ہیں بھیق مانگ رہے ہیں اللہ لاز رکھ لیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک ایک لمحہ آج کی رات کا خیمتی ہے نوجوانوں تھوڑی دیر کے لیے نوجوانوں میں تم سے التجاہ کر رہا ہوں کہ فجر تک اپنے سیلفون کو بازو رکھ دو سیلفون کو اپنے بازو رکھ دو من کر دو سیلفون کو اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچو کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں یقیناً اگر ہم سوچنا شروع کریں گے تو جس طرح کمپیوٹر کے سکرین پر تمام چیزیں آ جاتی ہیں بٹن دبانے سے انسان کا دل و دماغ اس کے سامنے بتا دے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا یہ غلطیاں کی تھی یہ خخل عباد کہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی تو آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے رونٹھے وے پروردگار کو منائیں اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو نماز نفل ادا کریں قرآن کریم پڑھیں اللہ کا ذکر کریں درود و سلام کہ نظران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ہماری دعاوں کو قبول کرے گا میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جمعہ کے دن انشاءاللہ دوپیر میں دو بجے جمعہ الویدہ کا جلسہ انشاءاللہ آن لائن کے ذریعے منلس اتحاد المسلمین کا ہوگا آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو وقت ملا تو آپ ضرور اس جلسے میں بھی آپ آن لائن کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں میں آپ تمام کا شکل گزاروں کہ آپ نے اپنا خیم کی وقت نکال کر آج کے اس جلسے کو آن لائن کے ذریعے سنا میری اللہ سے پھر سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو توفیر دے کہ ہم جو سنا اس پر عمل کرنے کے ہم کو توفیر دے واحد اور دعوان الحمدللہ رب العالمين